اور اس وقت عویدیہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے گھر بگرہ میں ستھاپیت کی گئے رام لیلا ستھاپیت پرتما کا انشتھان شروع ہو گیا ہے چار گھنٹے کی پوجہ کے بعد مورتی ستھاپیت ہوئی ہے رجت پرتما بھی انشتھان میں شامل ہے رجت پرتما یک گشالہ میں پوجن میں شامل ہے مورتیکار ارون یوگی راج کے پرتما رام لیلا کے بھاوے مندر کے گھر بگرہ میں ستھاپیت کی گئی ہے یہ بڑی جانکاری ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں عویدیہ سے اس وقت کی بڑی خبر آئی ہے گھر بگرہ میں ستھاپیت ہو گئے ہیں رام لیلا ستھاپیت پرتما کا انشتھان بھی شروع ہو گیا ہے عویدیہ سے ہمارے سویگی نمیش کو سوامی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نمیش کیا جانکاری کیا آپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں چار گھنٹے کے انشتھان کے پاس چار جو رام لیلا کی اچل پرتما ہے جو لگ بھل دیر تن وجن کی ہے اس پرتما کو رام لیلا کے گھر بگرہ میں ستھاپیت کر دیا گیا جہاں پر اب وہیں پر پوزن ارچن ہوگا اور اسی جدھے پر بھگوان رام لیلا کی پرارپتشتہ بھی سمپل ہوگی اس کے ساتھ ہی ایک رجت پرتما بھی رام لیلا کی جو کل رام لیلا کی پریشر میں شانکیتک طور سر گھومائی گی تھی وہ بھی بھگوان کی پرارپتشتہ ہم سامیل ہے اور یگ شالہ میں اس کو ستھاپیت کیا گیا وہاں پر بھی یہی کرم چلنا ہے پر بھگوان رام لیلا کی پریشر میں مکھی اجمان ڈاکٹر انیل مصرہ نے اپنے ویڈک انوستان کے پسچات اس بھومی کا پوزن اس سندھاستان کا پوزن جہاں ملتی براج مان ہوگی جس میں نو گرہ ڈالے گیا اور اس کے پسچات سبھی پیرت پیتر ندیوں کے جل اس گرب گرہ کے جو دنیا ہے اس میں ڈالے گیا اور اس کے علاوہ پر تمام جو اور رشن میں ہوتی ہیں وہ کیے گئے پر اس جڑے پر بھگوان رام کے سری رام مانتر کا ایک ینتر جو چونڈ کا تھا اس کو اسٹاپیت کیا گیا اور اب اس جگہ پر کمل تلپے بھگوان رام لیلا بیراج مان ہو چکے ہیں اور یہ وہی رام لیلا کی مورتی ہیں جو مورتی کار عرون یوگی راج میں بنائی تھی جسے رام لیلا کے مندر میں بیراج مان کرائے گئے یہی پر دھارمی کنسٹھانس اپن ہوگا یہی پر بھگوان رام لیلا کی مورتی کا عریباش کیا جائے گا اور اسی جگہ رام لیلا بھبے مندر میں بیراج مان ہونے کے پسچات بھکتوں کو درشن دیں گے تو جو اب تک ہم لوگ تیاس لگا رہے تھے کہ اب پرتشتہ ہو رہی ہے یہ ہوگا بھائی جگہ پھلال یہ سب سے بڑی خبر ہے آج کی بھگوان رام لیلا کی مورتی ان کے گرب گرہ میں ان کے سنگھاسن پر پہنچ چکی ہے اور اب پران پرتشتہ کا جو دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے چار گھنٹے کی پوزن کے پسچات رام لیلا بھبے مندر کے سنگھاسن پر بھی راج مان ہوئے ہیں جہاں پر ان کی پرتشتہ کی پوزن آگے کی کروائی سمپنے کی جائے گی دھارمی کانوستان کے لیے وہاں پر اکیس درشن بدوان تھے اس درمیان بھاگوان رام لیلا کے پرتشتہ کے مکشی ریمان ڈاکٹر انیل مشتہ سپتنی موجود تھے اس کے ساتھ ہی راماندی تشکی سپتش ڈاکٹر چمپت رہا ہے اس کے اور جو دینین درداز راجہ ویملین مہن میں سے یہ سبھی لوگ وہاں موجود تھے اور دھارمی کانوستان کے لگ بھائی چار گھنٹے کا دور چلا جس کے بعد رام لیلا کی مورتی کو گرب گرہ کے اندر سنگھاسن پ نمیش برسو برس انتظار کیا گیا اس دن کے لیے اس گھڑی کے لیے جب رام لیلا سستان پر پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے جن ملیا تھا اب جب کی پرتماں وہاں پر استھاپیت ہو گئی ہے بائیس جنوری کو پرارپتشتہ ہونی ہے تو آج ایدھیہ واسیوں کی طرف سے کیا ریاکشن ہے جو لوگ وہاں پر موجود تھے اس موقع پر ان کی طرف سے کیا ریاکشن سامنے آیا ہے امیت اس کو سبنوں میں کہہ پانا بہت مشکل ہے اس کے لیے جس کے لیے پانسو برسوں کا ایک سنگھا سے چلا ہو اور آج جہاں لوگ سپن دیکھ رہے تھے آج اس طرف سے شاکار ہونا آیوڈیا نہیں پورے بھارت کے لوگ آیوڈیا آنا چاہتے ہیں اور آج آیوڈیا کی ستھتی یہ ہے کہ کوئی پیدل آ رہا ہے کوئی دکلانگ ہے جو چل کے آ رہا ہے کوئی سائیکل سے آ رہا ہے لوگ آیوڈیا صبح سے ہی جب ہم لائی پہ تھے تب بھی یہ دکھایا تھا اور ایک بار پھر ایسا نظارہ ہے اور یہ ایک شکرد پل ہے لوگوں کے لیے یہ وہ گھڑی ہے جس کی کبھی نہ انبھوت کی گئی تھی آج راملالہ اپنے باب مندر میں اپنے جنمستان پر بنے مندر پر براجمان ہوئے اور یہ گھڑی اس گھڑی کا پتنی کتنے بورسوں سے انتظار رہا کتنے ہزاروں لوگوں نے اس کے لیے قرمانی دی آج وہ سکھٹ گھڑی ہے کہ آ رہا ہے جب اپنے مندر میں براجمان ہے اور اس کو شبدوں میں بتا پانا اس کو صدبان مالا میں باننا بلکل کٹھین ہے یہاں اس سمیں جو آستا اکل مورتی جب سرکوں میں نکل لائی تھی تو اتنی سرچہ لگائی گئی یہ اس لیے نہیں لگائی کہ وہاں کوئی بڑی سلنٹ کاری ہو سکتے ہیں یہ لگائی گئی کہ رام بھٹو کے ساتھ کوئی ہاستہ نہ ہو بڑھ کر لوگ رام لالا کے پتھر کو مورتی کو جو پتھر نیپال سے آئے سے اس کو چھونا چاہ رہے تھے اس مورتی کو جسے بھاگوان سوروپ لے کے جا رہے ہیں اس کو لے کر لوگ چھونا چاہ رہے تھے دورنا چاہ رہے تھے سرچہ بلوک کو اتنی مسکت کرنی پڑی اور جب رام لالا کے پارمپری دوار سے یعنی جو پراتین دوار تھا جہاں سے رام لالا کا تالا کھولا جہاں سے رام لالا کا درشن ہوتا تھا رنگ مہل بیریر سے جب رام لالا کی اچھل پرسیوہ اندر گئی ہے وہ گھوش وہ جائکارے وہ سنتوں کے پھول برسا اس کو کہا نہیں جا سکتا وہ اس میں رام لالا میں بتا پڑھ رہا ہے رام لالا کا اور جو آ رہا ہے چائے پالی رام حبتوں کی سیوہ تب ہی تو کہا جا رہا ہے کہ ایک نئے یک کی شروعات ہو رہی ہے رام یک کی شروعات ہو رہی ہے بہت شکریہ نیمیش آپ کا ہمارا ساتھ جننے کے لئے اور جانکاریم تک پہنچانے کے لئے بھگوان کا پرتیما ستھاپن کیا گیا ہے وہاں نیچے کھورما پیٹھا کا پرتیٹا ہو چکا وہاں نو دھانیا اور نو رتنا اور پویتر پردیش کا مرتی کا گجشالہ شوشالہ گوشالہ والمی کا جیسے پویتر ستھل کا مرتی کا بھی وہاں ڈالا گیا ہے اور پویتر جل گنگا دی پویتر جل وہاں ڈالا گیا ہے اور یک ینتر رامہ منتر کا ینتر بھی پردیشتہ ہو چکا ہے اور آج آج ابھی دوبار بھگوان کا پرتیما کو وہاں ستھاپیت کیا گیا ہے پرتیشتہ ستھاپن ہونے کے بار ابھی آدھیواز کارکرم ہونے والا ہے ایک اور بڑی جانکاری سامنے آرہی کل ایویدھا جائیں گے سیم یوگی عدیتنات پران پرتیشتہ کی تیاریوں کو دیکھیں گے سیم عدیقاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے ویبھاگی یوجناؤ کی سمکشہ بھی کریں گے سیم عیویدھا میں بھا ویستر پر تیاریاں چل رہی ہیں اور اس بیچ یہ جانکاری سامنے آئی کل سیم یوگی عدیتنات عیویدھا پہنچیں گے جہاں پر وہ آدھیکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کریں گے ساتھ ساتھ ویبھاگی یوجناؤ کی کولی سمکشہ بیٹھک کریں گے چونکہ بھا ویستر پر پر پرانپر تیاریاں چل رہی ہیں ایسے میں تیاریوں میں کہیں کوئی کور کسر نہ رہنے پائے یہ سنشت کیا جا رہا ہے اور اسی کرم میں سیم یوگی یادیتنات کل ایک بار پھر سے پرابر رام کی نگری میں موجود رہے تو پورا دیش پرابر رام کی بھکتی ملین 22 جنوری کو شویرام کی بھون کی پرانپ تیشتہ ہونی ہے اس کو لے کر دیش کے الگ الگ حصوں میں رام بھکت انو کے طریقے سے اپنی بھکتی دکھا رہے ہیں آئے کچھ ایسی بھکتوں سے آپ کو ملواتے ہیں پورا دیش رام میں ہو گیا چاروں طرف ربھو شری رام کی گون ج 22 جنوری کو پرانپ پرتی سٹھا سے پہلے دیش کے الگ الگ حصوں میں پربھ رام کی انو خی بھکت بھکتی بھاو پر درش رہے ہیں رام کی پرتی کچھ ایسے ہی بھکتی بھاو میں ڈوبے کچھ انوکھے بھکتوں کو نیوز 18 نے cover کیا ہے جو رام کے لئے کٹھن تپسیہ کر رہے ہیں یہ ہے بھگوان داسی آدم جو اپنی پتنی سوشیلا کے ساتھ نیپال کی لنبنی سے آیو بھائیس سائیکل روک کر آیودھی آنے والے شد دھالو سے آپ کی یاترہ کے بارے میں بتا رہے ہیں سائیکل پر پر ماراثون پر آیودھی دھام کے لئے روانہ ہوا وہ کاشامبی کے سینی سے دوڑتے ہوئے لگ بھگ دو سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر 22 شنواری کو آیودھی پہنچ کر بھگوان شری رام کے پران پر دستہ میں شامل ہوگا رام بھگ سدھیر نشاد کم عمر میں ہی کئی رکار بنائے ہیں سدھیر نشاد بھلیا حریان راج ستھان میریتھون دوڑ چکے رام بھگ سدھیر کا لوگو نے پھول مالا سے سواگت کر آلترا رام کے پلچ میں مندر کے میں بہت پرسند ہو مندر بن کے بن بن میں تو اس کے وجھے سے میں اپنی الٹرا میراتان ربو سری رام کے لیے دور نا چاہرہ ہم الٹرا بھگ 22 شنوری کو پراند پر تیسٹھا کو لے چاروں طرف تیاری چل رہی ہے دیوریہ جلے میں 1600 سے ادھیک سکولی شاتروں نے ایک وشال شوبھا یاترہ نکالی جو جلے کے مکھے چوراہوں سے گزر کر لوگوں کو سندیش دے رہی اس دوران سکولی شاتروں نے جم کر جے شری رام کی ناری لگ اس کے لاوہ اس شوبھا یاترہ میں آدھا درجن سے ادھیک رت بھی نکالے گئے جس پر رام ڈللہ کا پورا پروار وراج مان تھا شو بھا یاترہ کی دوران سکولی بچوں نے 22 شنوری کو ہونے والے آیو دھیا میں پران پرت